دمینہ ہے مہین شر دمینہ ہے مہین شر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو مجھے دیکھ کر مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلا ہے سبان اللہ سبان اللہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے واہ واہ سبان اللہ سبان اللہ بہت خوب زندہ بات زندہ بات شیخ سعید نے فرمایا بلغ العلا بی کمالی ہی کشفت دجا بی جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی سلو علیہ و آلیہ پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے کہیں سبان اللہ پہنچ گیا بلندی سے بلندی پہ اپنے کمال سے کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں درود پڑھیں آپ پر عراب کی آل پر پڑوس بلک کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقارِ تخت مٹا دیا تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقارِ تخت مٹا دیا تیرے جھوپڑوں پہ درو دھوک زمین کو فرش بنا دیا تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا یہ سلسلہ جب آگے بڑھا اردو عدب کے ٹائگر جنابِ راہا تندوری تک پہنچا تو جنابِ راہا تندوری نے کہا کہ زمزموں کو سلو تصنیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کو سلو تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر نچڑوں راہت تو آپ کے نام کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا بے شک حضرتِ راہا تندوری کے اور چار اشار میں جہن میں آئیں کہ حدِ شعور حدِ مفاہم لکھ دیا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حدِ شعور حدِ مفاہم لکھ دیا دنیا نے تخت و تاز ذرو سیم لکھ دیا لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب میں نے لرستے ہاتھوں سے بسمیم لکھ دیا سبحان اللہ میں نے لرستے ہاتھوں سے بسمیم لکھ دیا یہ بات جب پہنچتی ہے منور رانہ تک تو منور رانہ کہتے ہیں کہ میری مٹھی میں ہیں کچھ خاک ان کے آستانے کی علمائے کرام میرے مٹھی میں ہیں کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اپ کر ایک ہمت میری قیمت لگانے کی میں جب مر جاؤں تو خاک مدینہ موہ پہ مل دینا بس یہی ایک صورت ہے خدا کو موہ دکھانے کی بس یہی ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی جنابِ نواز دیواردی نے کہا حرف کو لفظ کو جملوں کو جلا دی میں نے ان پر منصوب خیالوں کو دعا دی میں نے کہیں کہ کچھ ناعت کے اشعار بنامِ احمد کہیں کہ کچھ ناعت کے اشعار بنامِ احمد شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی میں نے یہ تو مسلم شورا کا سلسلہ ہے اگر اس کو گنایا جائے تو فضل کی نماز ہو جائے گی لیکن برادرانِ وطن ہندو لوگوں نے میرے نبی کی شان میں کیا کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ارے صرف مسلم کا محمد میں اجارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد میں اجارہ تو نہیں رویم جائر نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی عابو رکھنا پھر ان کا کام ہے کہ جذبے کی عابو رکھنا من سندہ بائی نے کہا کہ تُو اندھیرے میں کہاں دھونتا ہے سورج کہی ایک مطبع چاہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ تُو اندھیرے میں کہاں دھونتا ہے سورج ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج ہر لفظ وضو کر لیتا ہے ہر لفظ وضو کر لیتا ہے ہر شعر تلاوت کرتا ہے پڑتا ہے جب کوئی ناتِ نبی سمجھو کی عبادت کرتا ہے سبحان اللہ تو بہت سکتے ہیں انشاءاللہ قبل اس کے کہ حضرت قاری صاحب کا مدعو کیا جائے منتظمین نے حضرت قاری صاحب کے لئے ایک تحفے کا انتظام کیا ہے حافظ عبد الرحمن صاحب حافظ عرفان صاحب حافظ محسین صاحب ان کی کوشش اور معنیتوں سے یہ پرگرام کے اندر شان اور جان پیدا کی گئی حافظ عطیق صاحب حافظ حنسار صاحب مولانا شفیق صاحب مولانا انور صاحب مولانا عجاز اور حافظ واسق صاحب میں انتظام سے گزارش کروں گا کہ وہ تحفہ مہمان مکرم بین ان اقوام شہرت یافتہ قاری اشفہ صاحب بہرہ جی کو پیش کریں ملائی دفعہ کہ اے میرے مولا پورا مجمع میرے ساتھ انشاءاللہ اس جنگلے کا ورد کرے گا کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نہیں پڑھیں گے پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں میرے ساتھ کہ اے میرے مولا 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 میرے mولا مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا کہ سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگہ دے سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگہ دے سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگہ دے بچوں کو میرے یارب بچوں کو میرے حافظ بچوں کو میرے مولا اے میری مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا اب یہاں سے ایک شہر اس کلام کا اور حاضر کروں گا ایک دعا اور مانگ رہا ہوں اللہ حسین آپ آمیتہ دیجئے بلائے دا فرمائیں اے میرے وطن سے یارب میرے وطن سے یارب دو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یارب دو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یارب دو نفرتیں مٹا دے علفت کی چار جانبیں علفت کی چار جانبیں دو نفرتیں مٹا دے تھنڈی ہوا چلا دے اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا بہت خوب خالی صاحب نعرے تکبیر نعرے تکبیر آپ یہاں سے میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں مجھے دو چار کلام انشاءاللہ پڑھنے ہیں سنیں گے آپ لوگ اس سے پہلے چار مصرے حاضر کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالباقی صاحب دامت برکات ہو حضرت صدر محترم صاحب دامت برکات ہو حافظ فصی صاحب دامت برکات ہو مولانا انسار صاحب حافظ انسار صاحب اور ان کے تمام کمیٹی کے ذمہ دار جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوئی انشاءاللہ ابھی میں لوں گا کچھ نام اور باقی ہیں آپ نے مجھے دیا تھا حاضر کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے یہ چار مصرے آپ سن کے بتائیے گا انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اگر سمجھ نہ جانتے ہوں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے حاضر کرتا ہوں ملائیدہ فرما بہت اچھے چار مصرے ملائیدہ فرما مفتی صاحب مصدر صاحب آپ کے مزاج کے یہ چار مصرے ہیں دیکھے گا کہ ان پہ انوار کی برسات نہیں ہو سکتی ان پہ انوار کی برسات نہیں ہو سکتی شافعی حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتی شافعی حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتی جو بھی سیٹی کسے فارو کسے موہ موڑتے ہیں جو بھی سیٹی کسے فارو کسے موہ موڑتے ہیں ان کی آقا سے ملاقات نہیں ہو سکتی ان کی آقا سے ملاقات نہیں ہو سکتی شافعی حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتی شافعی حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ بھائی جان تھوڑا سا اور آواز مجھے ایسی آنی چاہیے تھوڑا سا آنی چاہیے ایسا آنی چاہیے چلے آپ جہاں کہیں گے وہیں پکڑوں گا مائک کا گلہ جہاں کہیں گے وہیں پکڑوں گا بس تھوڑی سی آپ آواز مجھے ایسی ایک نم ریٹن آواز چاہیے ملائدہ فرمائیں اب یہاں سے یہاں سے ایک مطلع دو تین شعر اور حاضر کر دیتا ہوں ایک مطلع ایک شعر نات پاک کا حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں سنا ہے آپ نے کس کس لوگ کنگ لوگوں نے کلام سنا ہے ہاں دے ارے بھائی یوٹیوب یہاں لوگ نہیں دیکھتے کیا اللہ اکبر ماشد ہے یہاں تمہیں جو بھی پڑھ دوں سب نیا ہے چند لوگوں نے سنا ہے دو ہی چار لوگوں جو پڑھوں گا سب نیا ہے ہے نا کچھ لوگوں نے سنا ہوں گا ہوں خواستہوں نے سنا ہے ہون میرا ع مشہ remain ہے یہ جاریства مدر مدر میرے ع is ہے ہے میرا نات پڑھے نا بھی کاما گیا ہے میرا نات لکھے نا 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 بھی کاما گیا ہے میرا نات پڑھے نا بھی کاما گیا ہے میرا نات پڑھے نا بھی کاما گیا ہے ری لبوں کو میرے لبوں کو میرے لبوں کو میرے جی لبوں کو میرے جی ماشاء اللہ جزا کرنا اللہ سلام ہوتا رکھے ان کی محبت کو لیکن اتنی محبت ایسی محبت آئی کی میرا کلیجہ پھٹ گیا ماشاء اللہ اس لئے کی ہاں اس لئے یہ دوارہ اس کو پڑھنا پڑے گا آپ تو جانتے ہیں چلیں خیر ایک مرتبہ کہے پورا مجھے مہا سبحان اللہ ماشاء اللہ ملہ جا کریں میرا ناہ تے لکھے ناہ میرا ناہ تے لکھے ناہ میرا ناہ تے لکھے ناہ میرا ناہ میرا ناہ تے لکھے ناہ بھی کاما گیا ہے میرا ناہ تے پڑھے ناہ بھی کاما گیا ہے میرا ناہ تے پڑھے ناہ بھی کاما گیا ہے ہرے لبوں کو میرے ہاں لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشید زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشید زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے ماشاءاللہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص میں اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص عاشق رسول ایک شیر اس کلام کا حاضر کرتا ہوں میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اگلی سے پچھلی صف تک کے لوگ انشاءاللہ دعائیں دیں ایک شیر یہ حد اگر آپ حضرات کی خواہش میری آرزو اور دمنہ سے تکرا جائیں میل کھا جائے تو دعا دیجئے گا ورنہ آپ خاموش رہی ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس شیر پہ خاموش رہی ہیں مولانی صاحب ملائدہ فرمائے گا کہ میرا ہے نا تے لکھے نا دکھے نا میرا ہے نا تے لکھے نا اور تمنا ہے محشر تمنا ہے محشر میں آقاس میرے ملاقات میں ہی وہ تو اس طرح ہو تمنا ہے محشر محشر تمنا ہے محشر تمنا ہے محشر تمنا ہے محشر میں آقاس میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو مجھے دیکھ کر مجھے دیکھ کر مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا ہو کہ وہ دیکھو میرا غلا ہو ملاقات وہ دیکھو میرا غلا ملاقات ملاقات محشر سبان اللہ بہت خوب زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز ہو تو اس طرح ہو تمہنہ ہے محشر تمہنہ ہے محشر میں آقاس میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو مجھے دیکھ کر سبے مجھے دیکھ کر سبے سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا حلام آگیا ہے میرا نا دے لکھے نا میرا نا دے لکھے نا بہت شکریہ محمد زاکر صاحب صدر جمعیت علماء مراتوڑا ماشاءاللہ تشریف لاشکے ابھی آپ حضرات جا کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جمعیت کے حوالے سے میں نے بہت غزب کا ترانہ پڑھا ہے امن و اما ہوں تیش میں قائم ملک ہوئے آزاد جمعیت زندہ بار میرے بزرگوں کی محنت سے تیش ہوا آزاد جمعیت زندہ بار بہت خوبصورت کلام ہے آپ جا کر کے یوٹیوب پہ سنیں گے اور یہ جو لوگ موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے میری بزارش ہے کہ موبائل اپنا رکھ لے آپ یوٹیوب پہ جا کر کے انشاءاللہ یہ ویڈیو بن رہی ہے یوزیڈ اسلامی کے سٹوڈیو آپ دو سے تین چار دن کے اندر یہ ویڈیو پوری آپ کو ملی آئے گی اور بہت اچھی کوالٹی کی ملے گی اب آپ جب یہاں لائف سن رہے ہیں تو تھوڑا سا لطف لے کے سنیاں سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ سنیں ملائدہ فرمائیے گا ملائدہ فرمائیے گا دیوان عمر کے مسجد میں صفر با دے عبادت میں ملیں گے مسجد میں صفر با دے عبادت میں ملیں گے اللہ کے قرآن کی تلاوت میں ملیں گے دیوان عمر کے ایک شیر اس قلام کا اور حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیے گا کہ سنت کے سوا سنت کام کوئی کرتے نہیں ہے سنت کے سوا کام کوئی کرتے نہیں ہے اسلام کے دشمن سے کبھی ترتے نگے گئے دیوان عمر کے 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 ایک شیر یہ ہے آخری اس میں بہت سارے شیر ہیں لیکن آخری شیر پڑھ کے میں جاتا ہوں کہ جتنے بھی مختلف میری ناتیں ہیں ان کے کچھ کچھ شیر آپ کو سنا لوں ایک شیر اس قلام کا اور ماشاءاللہ بڑی شورائے گرام ہم پھولوں کے ساتھ کافی اچھی دشمنی ادا کر رہے ہیں اللہ صحابت رکھیں ملائدہ فرمائے ایک شیر ملائدہ کریں کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے کہئے انشاءاللہ مر جائیں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ماشاءاللہ دیوانِ عمر کے حاضر کرتا ہوں انشاءاللہ ملائدہ فرمائے مدینہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے پاک در کی اپنے پیارے حبیب کے پاک روزے کی زیارت نصیب فرمائے بورا مجمعت ہے آمین ملائدہ فرمائے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے حاضر کرتا ہوں مطلع بدور خاص ملائدہ فرمائے گا کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے آنکھوں کی زندگی کے لیے ملائدہ کیجئے گا کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے آنکھوں ملائدہ کی زندگی کے لیے ملائدہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا ملائدہ کی زندگی کے لیے ملائدہ ملائے 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 زندگی کے لیے کنئے ملائے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تر پر آگا ہے محبت کا یہ تقاضی نہیں کیا کسی کی جان لے لی جائے لیکن آپ کی محبت ہے میرے سر آنکھوں پر میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں میں آپ کو I love you too کہتا ہوں ملائدہ فرما یہاں سے دیکھے گا کہ میرے خدا میری آنکھوں کے زندگی کے لیے رسول لپا کس جا کر سباہ یہ کہے دینا کہ میرا دل تر پر آگا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دو آگی ملے گی مجھے لی چلو مدینہ مجھے لی چلو مدینہ میرا دل تر پر آگا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دو آگی ملے گی مجھے لی چلو مدینہ مجھے لی چلو مدینہ دو آگا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب گینہ آگا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب گینہ آب گے بارس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نا رہ جاؤں میں کہیں نا رہ جاؤں میں کہیں نا یا سہل با کیسے جا کریں شفا یہ کہیں دینا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار رہ جاؤں مدینہ کی حاضرہ کے لیے تمام علماء اکرام خاص طور سے مولانا انصار صاحب 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 حافظ سید نور صاحب حافظ امین صاحب قاضی مہی الدین صاحب مفتی غیاس صاحب انشاءاللہ یہ سب محترم ایک شیر اس کلام کا میں اور حاضر کروں گا بطور خاص ملائدہ فرمائے حافظ نازم صاحب حافظ محسن صاحب حافظ فسی صاحب حافظ عرفان صاحب مولانا سفیان صاحب حافظ انسار صاحب حافظ عطیق صاحب مولانا ایجاز صاحب ملی حافظ واسد صاحب حافظ عرفان خطیب صاحب مولانا شفیب صاحب حافظ عبد الرحمن صاحب مولانا نازم صاحب ملی مفتی انور صاحب نومانی حافظ عمران صاحب یہ تمام لوگوں یہ جتنے صاحبان ہیں یہ نام لیا ہے کم سے کم سے کچھ آپ روح رکھیے گا ناموں کی حاضر کرتا ہوں یہ شیر اس کلام کا بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ میرے خدا میری آنکھوں کے ذہنے دگے کے لیے حضرت یہ شیر دیکھیں گا کہ اندھیر ٹک نہیں سکتے اندھیر ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے اندھیر ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑتے اخبار تو پڑتے ہیں قرآن نہیں پڑتے سرکار کے آنکھوں کے سرکار کے آنکھوں کے سرکار کے آنکھوں کے دھنڈک ہے نمازوں میں سرکار کے آنکھوں کے دھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ سیرت کا اندھیر ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور گئے کلام پاک کلام پاک کلام پاک کلام پاک کہ پڑھو گھر میں روشنے کے لیے کلام پاک کہ پڑھو گھر میں روشنے کے لیے مولا امہ بے قرآن روشنے کے آنکھوں کے ہاتھرے کے لیے ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھیں ایک ناتے پاک کی فرمائش شہرہ اکرام آج پہلی مرتبہ یہ واقعی میں اتنے بزرگ بزرگ شہرہ اکرام کے ساتھ مجھے ناتے پاک پڑھنے کا موقع ملہ ہے اللہ سلامت رکھیں اب یہاں سے وہ کلام حاضر کرتا ہوں ملائدہ کریں نمازش کی وہ جس کے لیے میں ہی فیلے کونے سجی ہے پورے مجمع کو میرے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو میں بھی بیٹھوں گا جیسے لیے گیتا ہے جیسا آپ کا دال چاول ویسا ہمارا فاتحہ ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں وہاں شمی کہ وہاں شمی ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں وہاں شمی ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں ملائدہ فرمائیں کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کہ وہ رحمت عالم کا لقب جس نے پایا وہ رحمت عالم کا لقب جس نے پایا دکھیوں کو یتیموں کو گلے جس نے لگایا وہ رحمت عالم کا لقب جس نے پایا دکھیوں کو یتیموں کو گلے جس نے لگایا اللہ نے محبوب جسے اپنا بنایا اللہ نے محبوب جسے اپنا بنایا کہ وہ ساقی ہے کہ وہ ساقی ہے کونین وہ امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اب ایک بند اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں اور صدر محترم کیا حضرت مولانا عبدالباقی صاحب دامت برکاتہ ہوں جن کی مسکراہت میرے لیے یقین مانے اس وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں حافظ زاکر صاحب دامت برکاتہ ہوں اور مولانا عبدالباقی صاحب دامت برکاتہ ہوں بعد عشاء سے چپ سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ مسکرائے جا رہے ہیں ازہد اللہ حسینہ اللہ سلامت رکھیں ایک بند اس کلام کا حاضر کرتا ہوں ملائجہ کریں کہ میں ہم آپ وئی یوک کے گھر بن کے جو آیا وہ جس نے مدینہ کو مدینہ بنایا وہ جس نے مدینہ کو مدینہ بنایا وہ جس نے مدینہ کو مدینہ بنایا کہ وہ جس کا قدم ہے کہ وہ جس کا قدم ساری زمین جو میرے ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے ملائجہ فرمائے ملائجہ فرمائے کہ جو راج دو دارا ہی دا ہی خلیمہ کہ جو راج دو دارا ہر صاحب ایمان کی آنکھوں کا تارا ہر صاحب ایمان کی آنکھوں کا تارا ملائجہ فرمائے کہ ہر صاحب ایمان کی آنکھوں کا تارا ملائجہ فرمائے 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 اللہ حق فرمان لبنہ شرعہ لکس دے رکھ منسوب ہے جیسے و رفا نہ لکھ ذکر اللہ حق فرمان لبنہ شرعہ لکھ صدر منسوب ہے جیسے و رفا نہ لکھ ذکر رکھے ورفانا لکھا ذکر کے ورفانا لکھا ذکر کے کہ لگاتے ہیں نعرہ ہمیں مانے والے محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے بری شان والے سب مل کر بولو محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے بری شان والے کہ وہ نبیوں میں رحمت ہے وہ نبیوں میں رحمت ہے لقب پانے والے محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے بری شان والے بری شان والے محمد ہمارے گل کھلے گلشن کھلے باغ تیرا شاد رہے باغ بان جاتے ہیں ہم گلشن تیرا آباد رہے کہ سارا زمانہ جان رہا ہے سارا زمانہ جان رہا ہے لیکن میرے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا پڑھیں گے انشاءاللہ اب یہ آخری کلام ہے اتنی محبتیں دیجئے کہ میں تھک جاؤں لے جاتے جے لے جاتے ٹھیک ہے ملا جاتے ہیں کہ سارا زمانہ جان رہا ہے سارا زمانہ جان رہا ہے سارا زمانہ جان رہا ہے کیسے رہے اجداد جمعیت زندہ بات جمعیت زندہ بات کی میرے بزرگو کی مغنت سے ملک ہوا ایسا جمعیت زندہ بات جمعیت زندہ بات جمعیت زندہ بات جمعیت زندہ بات نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر ہاں وقت بہت کم ہے پہلا بند حاضر کرتا ہوں ملاعدہ فرمائے کہ جا کے حسین اغمد مدنے کی تم تاریخ اٹھاؤ جا کے حسین اغمد مدنے کی تم تاریخ اٹھاؤ جنگے آزادی کی محنت دنیا کو بتلاو جنگے آزادی کی محنت دنیا کو بتلاو کالا پانی کالا پانی کالا پانی کس نے جھیلا یہ تو ذرا سمجھاو یہ تو ذرا سمجھاو کہ عظم و ارادہ دیکھے کہ جنگے عظم و ارادہ دیکھے کہ جنگے خود بولا چلا جمعیت زندہ بات 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 یہاں پہ جمعیت علیف ہے یا میم ہے دونوں بھی میم ہے چل جائے گا چل جائے گا ماشاءاللہ ہاں حاضر کرتا ہوں ملائدہ کریں ایک نقش قدم پر اپنے بزرگوں کہ ہم بھی آباد رہیں نقش قدم پر اپنے بزرگوں کہ ہم بھی آباد رہیں امنوں اماں ہو گھر گھر میں اور ہندو مسلمان ساتھ رہیں امنوں اماں ہو گھر گھر میں اور ہندو مسلمان ساتھ رہیں آؤں مٹا دے نفرت کو آؤں مٹا دے نفرت کو ارے پیار سے دل آزاد رہیں پیار سے دل آزاد رہیں پیار سے دل آزاد رہیں کہ مولانا ارشاد مدنے کی ہستی ہے فولا جمعیت زندہ بار جمعیت زندہ بار جمعیت زندہ بار جمعیت زندہ بار خicting ... ڈ Hej